بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کینل ارمائی یاسر سلطان آج کا دن بڑا مبارک ہو جی آپ سب کو ماشاءاللہ روزے رکھے اور خیریت سے رکھے اور پھر اس کے بعد آج اللہ تعالی نے آپ کو عید کا دین جو ہے وہ بڑے پر امن محول کے اندر آپ کو پروائیڈ کیا اور آپ سب آج خوش ہیں اور سب اپنی خوشیاں منانے میں مصروف ہیں لیکن دوسری طرح بات کی جائے پاکستان کے علاوہ باہر کے اگر باہر چلے جائیں پاکستان سے باہر تو مختلف ممالک کے اندر جس طرح عید منائی جا رہی ہے ان سب کو بھی بھائی مبارک ہو فلسطین فلسطین کو اگر یاد کریں کشمیر کشمیر کو یاد کریں تو آج کا دن جو ہے وہ مسلمانوں کے موں کے اوپر جو ہے وہ سیاہ دب ہے اور آج کے جو عید کا دن ہے وہ شرم آنی چاہیے شرم آنی چاہیے انتہا کی کہ مظرم کس موں سے ہم یہ خوشیاں منا رہے ہیں اور کیا سوچ کے ہم یہ خوشیاں منا رہے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے زیادہ دکھ حطاب ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ خوشیاں منا رہے ہیں لیکن اپنی ان خوشیوں میں آپ فلسطین کو بول چکے ہیں فلسطین کو یاد ہی نہیں کر رہے ہیں اس کو ڈسکس ہی نہیں کر رہے ہیں یہ سب سے بڑی دکھ کی بات ہے اور میں یہاں پر داد دینا جاؤں گا تحریکِ لبے پاکستان کو ان کے کارکنان کو مجھے مجھے ظاہر ہے ایم بوکس ہے اور ویٹس ایپ ہے جتنی بھی ہے ایپس ہیں سوشل میڈیا کی وہاں پر ہر طرح کے لوگ ہیں پی ٹی اے کو سپورٹ کرنے والے نون لیگ کو پیپلز پارٹی کو اور ٹی ایل پی کو ہر طرح کے کانٹیکٹ لسٹ کے اندر لوگ ہیں لیکن ان میں سے صرف لبائک والے ہی کیوں باقی ذارے بھی تو ہیں ان میں سے لبائک والے ہی کیوں مجھے اس طرح کے عید مبارک والے جو ان بوکس کے اندر تصویریں بیج رہے ہیں سٹیکرز بیج رہے ہیں جس کے اندر فلسطین کا جنڈا یا فلسطین کے غمزدہ بچے یا فلسطین کا جتنا بھی اس وقت برا حال ہے وہاں پر تباہی جو مچی ہوئی ہے اس کی تصویریں اور ساتھ میں عید مبارک دوسری طرف میں بات کروں جو کہتے ہیں کہ بڑے محبے وطن ہیں بلکہ محبے اسلام ہیں وہ لوگ اور امت مسلمہ اگر لیڈر گردانے جاتے ہیں وہ اور ان کے ماننے والے ہیں ان کی طرف سے مجھے ابھی تک جتنے بھی مبارک ہیں ہیں فلسطین نہیں اس میں نظر آیا ٹھیک ہے اور یقیناً میں دعوے سے کہہ رہا ہوں یہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے بھی ان کو کوئی فکر نہیں ہے ان کو کیا میں اب کیا کہوں ان کی نسلوں کو بھی نہیں ان کی اب آو اجداد کو بھی اور میں اب وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا مثالاً بولتے ہوتے ہیں کہ ان کے فرشتوں کو بھی تو یہ میں بولنا نہیں تھا چاہتا کیونکہ فرشتوں کو تو پتا ہوگا کہ اس وقت فلسطین کے اوپر کیا ظلم ہو رہے ہیں تو ان کو بھائی بلکل خبر نہیں ہے زندگی کے ہم ملتے ہیں نا ظاہر ہے ہمیں اس معاشرہ کا حصہ ہے ہم ان سے ملتے ہیں بیٹھتے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں اور ان کے سامنے بس پیسہ آ رہا ہے اچھا پہننے کو مل رہا ہے روزے کی افطاریاں اور سہریاں اچھی ہوئی ہیں آج کے دن بکرے اور وہ کیا چرگے اور طرح طرح کی میٹھی چیزیں اور محفلیں اور میٹ اپ جو ان کے ہوں گے وہ سارا کچھ ہو رہا ہے ان کو کیا فکر ہے یار کہ یہ بھی جان سکیں ظاہر ہے کہ اب رمضان گزر ہے بوکے اور پیاسے کو احساس ہوتا ہے کہ بوک کیا ہوتی ہے اور پیاس کیا ہوتی ہے تو خیر تحریک اللہ بھی پاکستان والوں کو مداد دوں گا بلکہ یہاں تک کہ میں تو آپ کے لئے بھی سوال ایک چھوڑ رہا ہوں اور میں نے اپنے چینل کے اوپر بھی پول لگایا اور یہ یقیناً ٹیل پی والے بڑا پسند کریں گے اس سوال کو کہ آج کے دن اگر آپ کو کسی چیز کے مبارک بات دینی پڑے مبارک بات دینی پڑے تو دو آپشن ہیں عید مبارک یہ ہے جہاد مبارک تو آپ کون سا ہے آپ کومنٹ میں مجھے بتائیں کہ آپ کون سی مبارک بات دینا زیادہ پسند کریں گے تو مبارک بات ہی بتا دے گی کہ کس کے ساتھ تعلق ہے کس کو سپورٹ کرتا ہے تو بہرحال میری طرف سبھی بھائی آپ کو عید مبارک ہے اللہ آپ کی عید اور مبارک کرے بھائی آپ کو خوشی ہیں بڑے آپ محبے وطن ہیں اللہ آپ کے پاکستان کو بڑا سلامت رکھے بھائی تاکہ عامت رکھے بھائی پھر فلسطین کی میں بات کر رہا ہوں تو تلواروں کے سائے میں جنت ہے یہ لفظ ہم نے بچپن سے سنا بڑا اچھا لگتا تھا جب سنتے تھے پھر ایک جوش آتا تھا اور اسی جوش کو لے کہ ہم جوانی میں آئے اور پھر آگے سارے معاملات تو فلسطینی ایک نمازیں ہم نے پڑھی آج عید کی کیا نمازیں پڑھی یار ایک نمازیں پڑھی فلسطینیوں نے پتہ بھی ہے مسجد اقصہ میں ہم جا رہے ہیں پوری دنیا کے اندر کیاس پہلا ہوا ہے کہ مسجد اقصہ کو شہید کر دیا جائے گا لیکن ہزاروں کی اتداد کے اندر مسجد اقصہ بھر گئی بچے عورتیں نوجوان بڑے سب نحتے وہاں پر گئے ہیں اور جا کر مسجد اقصہ کے اندر نماز پڑھی آئید کی یہ میں کہوں گا کہ تلواروں کے سائے میں جو انہوں نے نماز پڑھی ہے اور جنت تو پھر بھائی ان کے لئے جنت ایسے تو نہیں مل جاتی تو یہ دنیا کی جنت حاصل کرنی ہو کوئی جنت آپ کو پسند دو اس کے پیچھے آپ پڑے ہوں تو وہ ایسے نہیں مل جاتی یہ تو بھائی جنت کی میں بات کر رہا ہوں اچھا خیر میں بھائی اس وقت آپ فلسطین کے بچوں کو نہ بھولیں اور وہاں پر غم زدہ لوگوں کو نہ بھولیں اسرائیل کیا کر رہا ہے اسرائیل جو ہے وہ آخری جہاں پر تقریباً پندرہ لاکھ فلسطینی مقیم ہیں وہاں پر سارے ہی کٹھے ہوئے ہیں کیمپ لگائے ہوئے ہیں اور اس ایریا کا نام ذہن سے نکل رہا ہے تو آخری وہ ایریا ہے وہاں پر فلسطین اسرائیل نے امریکہ کا پریشر ہے ایران کا پریشر ہے ترکی کا پریشر ہے مصر کا پریشر ہے کہ بھائی یہ کام نہیں کرنا لیکن کیا کر رہا ہے بی بی رفعہ کے اندر رفعہ مجھے یاد آگیا کہ اسرائیل نے میں بازہ بتا رہا ہوں آپ اس چکر میں نہ پڑھیں کہ بھائی پریشر آگیا پیچھے آٹھ کے نہیں وہ کہیں جبٹنا پلٹنا پلٹ کر جبٹنا یہ مسلمان تو نہ کر سکے لیکن یہود کرنے جا رہے ہیں فوج کو واپس بلایا اور پھر پازہ دم کر کے ان کو بیچا جائے گا اور وہ آخری بار ہوگا رفعہ کے اوپر جہاں پندرہ لاکھ تقریباً فلسطینی موجود ہیں اور نیتن یاہو نے دو ٹوک کہہ دیا کہ دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ نہیں روک سکتی ہمیں رفعہ کے اوپر حملہ کرنے سے اندازہ لگا لیں کہ اس کو کسی بھائی آپ مسلمان کروڑوں عربوں مسلمانوں یہ آپ لوگوں پہ اس کو کوئی فکر نہیں ہے آپ کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے نیتن یاہو کو کہ وہ اگر لاکھوں ہیں تو عربوں مسلمان اس کا کچھ بگاڑ دیں گے یہ کہاتا ہے آپ لوگوں کی اور بس اب کیا کہیں اللہ فلسطینیوں کی مدد کرے اللہ ان کے ایمان کو جذبات کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کو فتح یاب کرے اور اللہ بیت المقدس کی حفاظت کرے بھئی اللہ ہی کر سکتا ہے خیر آپ کو خوشیوں والی عید مبارک اور ہمیں ہمارے فلسطینیوں والی عید مبارک عید مبارک جی مجھے اس ویڈیو سے اجازت دیں اللہ حافظ